انسانوں پر جنات پر ہوا پر ان تمام چیزوں پر حاکم بنایا سمجھ میں آگے بات قرآن میں ہے ایک دن ایسا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام پرندوں کو اکھٹا کیا 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 بولو اب پڑھنا وَتَفَقْقَدَ تَيْرِ فَقَالَ مَالِيَ لَا عَرَ الْحُدْحُدُ قرآن میں ہے جب سب پرندوں کو دیکھا تو ایک پرندہ نہیں تھا جس کا نام کیا بولو حدود اب کہہ رہا ہے وَقَالَ مَالِيَ لَا عَرَ الْحُدُدْ کیا ہوا لو حدود کو نہیں دیکھتا حدود کہا ہے غیر حاصل ہے کیا ہوا کسی کو پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد حدود کہا تھے حدود سے پوچھا کہا تھے کہا اللہ کے مقدس نبی میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں خوش ہو جائیں گے کہا خبر کہا کیا خبر کہا ملک سبا میں ایک عورت رہتی ہے جس عورت کا نام بلقیس ہے اور وہ لوگوں پر حکومت کرتی ہے اس کا تخت ہے سونے چانی سے جڑا ہوا اور وہ ملک یمن تھا جس جگہ یہ واقعہ ہوا تھا وہاں سے پندرہ سو کلومیٹر کی دوری کہا وہ عورت وہاں پر حکومت کرتی ہے اس کا تخت آنکھیں اگر دیکھ لیں تو دیکھتی رہ جائیں کہا اچھا یہ بات ہے اب حضرت سلمان نے کہا جنات بھی تھے انسان بھی تھے کہا یہ بتاؤ تم میں سے کون وہ تخت لے کر کے آئے گا کون لائے گا قرآن میں تم نے پڑھا ہوگا قَالَ عِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِ بولو ہے قرآن میں نہیں ایک عفریت جن کا کہا میں لاؤں گا جن بولا میں لے کر کیا ہوں گا کتنا وزن والا ہوگا جنات سب حاضر قَالَ عِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِ قَالَ عِفْرِيْتُمْ مِنْ مَقَامِكَ یہ جیسا بھی محفل ہو رہی ہے نا کہا محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لیا ہوں گا اپنی محفل اٹھنے سے پہلے پہلے وہ والی باب محفل برخواست ہونے سے پہلے پہلے لیا ہوں گا کان نہیں اور کوئی بولو جلدی والا بولو کون ہے اور اب سب سے بڑا طاقتور جن عفریت پندرہ سو کلومیٹر کی دوری پر اور اتنا بڑا طاقت کہا میں فل اٹھنے سے پہلے پہلے حاضر کر دوں گا انتقوم مم مقامک اپنی جگہ خالی کرنے سے پہلے پہلے حضرت سلیمان نے کہا اب کسی جن کی اس سے بڑھ کر طاقت نہیں کوئی اور کچھ بولنا چاہتا ہے اب ایک اللہ والا کھڑا ہوا اللہ کا ولی اب ولی کی طاقت دیکھو بہا بہا قَالَ اللَّذِي عِلْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ پڑھو قرآن میں اب اللہ والا کھڑا ہوا اس اللہ کے ولی کا نام نہیں سنوگے بتا دو اس اللہ کے ولی کا نام طاقت آصف بن برخیہ کیا نام دا بولو یہ کھڑے ہوئے اللہ کے ولی کہا میں لاؤں گا کہا تم لاؤں گے اب تمام جناتوں کی طاقت سے بھی آگئے ارے اللہ کا ولی ہے وہ کہا کتنی دیر میں لے کر کیا آنگے کہا آئی ارطت ترفک آپ اپنی آنکھ پلک نہیں جھپک پاؤگے میں نہ کر کے حاضر کر دوں گا جب میں نے یہ کرامتیں پڑھی نا تو دل تو میرا بھی ہے نا آپ کا بھی ہوگا تو میرے دل میں بھی ہے اتنا پاور اتنی طاقت اس پہ دلیل چاہیے ڈھونڈ ہو تلاش ہو قرآن سامنے آگیا اب قرآن کو تو کوئی جھٹلائی نہیں سکتا کیسی بھی فرقے کا ہو یہ جھٹلا سکتا مگر میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ولی ہے ان کی بات کر رہا ہوں جو حقیقت میں پی رہے ہیں نقلیوں کی بات میں نہیں کرتا نقلی تو ہر میدان میں ہے ان کو تو چھوڑی دو ان کو تو چھوڑو پچاس کا نوٹ دے کے گھر کو جا رہا ہوں کیا ٹیل کے آ رہا ہوں کیونکہ میں اب آ چکا ہوں نا ان کی رہانوائی کے یہاں پہ تم میں چہروں سے جاننے لگا قَالَ الَّذِي غِلْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابُ ایک اللہ کا ولی بولا کا سلمان علیہ السلام میں لے کر کے آؤں گا میں کا ہی کتنی دیر میں کا آپ اپنے آنکھوں کا پلک جھا پاک نہیں پائیں گے میں لے آؤں گا اوہ سلمان علیہ اللہ ہوا اکبر کہا پاک پندرہ سو کلومیٹر سے وہ تخت سامنے آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ با 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 سبحان اللہ شامدار نے اگر بھیج دیا اور بولا لیا تو یہ نہیں ہو سکتا کیا بولو ایمان والوں کو اس پر یقین رکھنا ہوگا حق ہے اور سنو ہم سے زیادہ قرآن انگریز پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں وہ کمیاں ڈھونتے ہیں تلاشتے ہیں انہیں پھر کچھ چیزیں ایسی کام کی مل گئیں تو اب وہ قرآن میں ڈھونتے ہیں کوئی اور چیز مل جائے ریسرچ کرتے رہتے ہیں ایک انگریز نے یہی پڑھ لیا ارے یار جس کے پاس قرآن کا علم ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا اور اللہ کا ولی ایک ایسے کر دے تو تخت آ جائے کہیں سے کہیں کسی کو بھیج دے بلالے چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے اگر چاہے تو اللہ سے وہ کہہ دے کہ اس کو مردہ کر دے تو مردہ مردے کو کہہ دے زندہ تو زندہ اس نے کہا وہ بھی ایمان لے آیا اس نے کہا مجھے بھی اس کا علم حاصل کرنا میں دیکھوں ہاں کتنا کامیاب ہوں گا ایمان لے آیا کلمہ پڑھ لیا سب کچھ مگر ہاتھ ان کے لگ گیا وہ ہی جو اوچھے تھے بیچارے سے ایک سال تک کڑھئیے ہی منجواتے رہے ایک سال تک کہا مجھے وہ علم چاہیے وہ علم چاہیے جو آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے تخت آ گیا تھا کئی کسی کو بلالو کئی کسی کو بھیج دو یہ کہتے رہے انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا ہو جائے گا مگر اسے ہاتھ نہیں آیا کچھ دنوں کے بعد پاک پٹن شریف پاکستان میں بھی جو ہے پاک پٹن شریف کے قریب سے گزر گیا وہاں ایک اللہ والے کا مزار ہے جن کا نام بابا فرید الدین گنجل شکرہ جو صابر پاک کے معمو ہیں کون ہے بلو وہ ادھر سے جب گزرا سمجھے چلو گننے تو کوئی بات نہیں ہے وہ ادھر سے جب گزرا تو اس نے دیکھا یار بڑی نورانیت برس رہی ہے یہاں تو یہ کون لوگ ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس نے کہا مجھے اندر جانا ہے جی تو انہوں نے پکڑا کہ نہیں اندر مت جاؤ مگر اسے کیا پتا تھا یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں بگڑی بنا کرتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے وہ رکانی اندر چلا گیا اور جیسے ہی گیا دربار کے قریب پہنچا ایک جھاڑو مارنے والا فقیر جھاڑو مارنے کے بھیش میں مگر تھا قطب سبحان اللہ کون تھا بولو اللہ کا ولی تھا اللہ کا ولی جھاڑو ہاتھ میں ہے اس نے انگریز کا چیرہ دیکھ لیا پہچان لیا کیوں آیا یہ اس نے روک لیا کہ ٹھہرو مہمان ہو کہا جی بابا کے یہاں آئے ہو کہا جی اب چیرہ دیکھا اور مسکرانے لگا کہنے لگا تمہاری دوا یہی ملے گی سبحان اللہ وہ انگریز بولا کیسی دوا میں تو ٹھیک ہوں کہا کیسی دوا کہا یہی ملے گی کہا چا چلو چھوڑو تمہیں گرم چاہیے تھنڈا تو وہ بولا گرم چاہیے گرم سے مطلب چاہے تھنڈا مطلب پولڈرنگ سمجھ گئے کہا گرم چاہیے چاہے چاہیے کہا چاہے چاہیے انگلینڈ کا رہنے والا تھا اور برٹش انگریز آنا جانا حکومت دور انگلینڈ کا رہنے والا کہا چاہے چاہیے اس اللہ والے نے اس فقیر نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا چاہے کا گرم گرم چاہے کب آ گیا سبحان اللہ سبحان اور تم کہہ رہے ہو گئے انہوں نے چاہے لوٹوا دیئے اور ادھر چاہے پلائی جا رہی ہے مگر زبان تو ہوتو پہ مت پھیرو مل جائے گی انشاءاللہ بعد میں صحیح کچھ لوگ زبان اپنی ہوتو پہ پھیر رہا ہے چاہے کے نام سے جب دیکھا تو چاہے آ گئی اور اس نے دیکھا اللہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہاتھ بڑھاتے ہی چاہے اور چاہے بھی ہندوستان کی نہیں اس وقت ایک ہی تانہ ہندوستان کی نہیں بلکہ انگلینڈ میں جو اس کا گھر تھا اس میں رسوئی بورچی خانہ اور اس کے گھر کا جو کپ تھا جس میں وہ چاہے پیتا تھا وہی کپ تھا سبحان اللہ جب اس نے دیکھا تو قدموں پہ گر گیا کہنے لگا میں گھومتا رہا ایک سال تک مگر مجھے کچھ نہیں ملا یہ بتاؤ تمہیں جو یہ علم آسل ہوا ہے یہ سب کچھ ملا ہے تم نے کیا پڑھا ہے تو انسی کتاب پڑی ہے تو اس اللہ والے نے کہا بغل میں سے جھاڑو نکالی اور نکالنے کے بعد کافلیوں کے دربار کی چوکٹ کی جھاڑو مارنے سے ہمیں وہ علم آسل ہوتا ہے جو دنیا کی یونیورسٹی سے علم آسل ہوتا ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ اولیاء اکرام حضرتِ علامہ السید مقیم الرحمن شبان حضرت مقیم شب lob محطرت مقیم